ارون کے جیوال کو زمانت تو ملی ہے لیکن شرطوں کے ساتھ ان شرطوں میں کے جیوال کے سی ایم دفتر جانے پر پابندی ہے سرکاری فائل پر سائن کرنے پر بھی منائی ہے اب بی جی پی کہہ رہی ہے کہ جیوال بیل والے سی ایم ہو گئے ہیں لیکن آپ والے کہہ رہے ہیں جو ججمنٹ آیا ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے دیکھتے ہیں کیسے کے جیوال کی زمانت بی جی پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ زوردار ٹک کر شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جیوال کو چھے شرطوں کے ساتھ زمانت دی گئی ہے جیوال مکہ بنتری کاری آلے نہیں جا سکی کسی بھی سرکاری فائل پر سائن نہیں کریں گے جیوال کوئی ستاروجنک بیان نہیں دیں گے دس لاکھ روپے کا بیل باؤنڈ بھریں گے جانچ میں بادھا ڈالنے یا گواہوں کو براہاویت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ضرورت پڑھنے پر ٹرائل کوٹ میں پیش ہوں گے اور جانچ میں سہیوک کریں گے اب بی جے پی کے جیوال کو بیل والا سی ایم کہہ رہی ہے اور زمانت کی شرطوں کو دکھا رہی ہے تو آپ والے بھی سپریم کورٹ کی ٹپڑی دکھا دکھا کر بی جے پی پر اٹیک کر رہے ہیں ایک آروپی بیل پر باہر آ رہا ہے وہ ڈلی کا دوشی ہے وہ ڈلی کا اپرادی ہے اپراد انہوں نے ڈلی کے ساتھ کیا ہے جو ججمنٹ کہہ رہا ہے اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے اور جو اتنے لمبے سمیہ سے آپ نے اونیبل سی ایم کو جیوال میں بند کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی انٹینیبل ہے اس سے زیادہ کیا کہا جائے ججمنٹ کے اندر جو کہ آپ جسے کہہ سکیں گے ارسٹ الیگل ہے سپریم کورٹ نے آج چاہے بیل دی ہوئی لیکن کیونکہ انہوں نے یہ پایا ہے کہ اروپنڈ کے جریوال جی لپت ہے اس شراب گھوٹالے میں اسی لیے ان کو نہ تو سی ایم کے آفیس جانے کے یوگ سمجھا گیا ہے نہ کسی فائل پہ سائن کرنے کے یوگ سمجھا گیا ہے یعنی ماننی مکھے منتری اروپنڈ کے جریوال جی ایک بے پرواہ سرکار کے ایک لا پرواہ مکھے منتری ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا کیس ڈیمولیس ہو گیا ہے اور بھاجپا تھریڈ بیر ایکسپوز ہو گئی ہے آج پورا بھارت برس دیکھ رہا ہے کس پرکار سے بھاجپا نے آج جو پچھلے جوانے میں کہا جاتا تھا کیج پیرٹ ہے سی بی آئی ماننی ہے جج بھین ساہب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سی بی آئی کیج پیرٹ کے طرح کام کر رہی ہے اس کی انڈیپنڈنسی پر خطرہ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے جو بھاجپا کو ایکسپوز کریں لیکن زمانت کی جن شرطوں کو بی جے پی پکڑ کر عام آدمی پارٹی کو گھیر رہی ہے یہ شرطیں کیسے اور کیوں لگائی گئی ہیں اور سپریم کورٹ شرطوں کے بارے میں کیا کہا ہے وہ کیج ریوال کے وکیل سمجھا رہے ہیں دیکھیں ایڈی معاملے میں جو سرط لگائی گئی تھی وہ ایک تو دس لاکھ روپے کے جو شرطی تھی وہ ہمیں سمیٹ کرنا تھا دو دس لاکھ روپے کے شرطی وہ ہم کریں گے ایک جو کنڈیشن کے بارے میں جو چرچہ بہت ہو رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر فائل سائن کریں گے یا چیف منسٹر آفیس ویزٹ کریں گے اس میں بھی آج جو ہے although کنڈیشن جو ہے سیم رکھی گئی ہے لیکن ڈیفرنس آف اپینیون اس پہ بھی دیو ہے جاہر کی گئی ہے جو جسٹیس بھویان نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ ایکززیریٹڈ ہے اور وہ جسٹیفیبل نہیں ہے لیکن چونکہ جبل بینچ نے آلریڈی ایک ایڈی کے ماملے میں یہ کنڈیشن رکھی ہے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اروند کیجریوال کو اسطیفہ دے دینا چاہیے تو ہم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد گرہ منتری کو اسطیفہ دے دینا چاہیے یہ بھرشتہ چاری اروند کیجریوال بھی جھکے گا اور وہ بھی دن آئے گا جب جنتہ اسطیفہ لے گی اس سے آج ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہوم مینسٹر امیت شاہ جی کو سپریم کورٹ کی اپنی اس ٹپنی کے بعد اپنے پد سے اسطیفہ دینا چاہیے کیونکہ آج جگ ظاہر ہو گیا ہے کہ ایجنسیز کو میس یوز کیا گیا آم آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیجریوال کی زمانت بھی ہے اب ایک جنگ بن گئی کیونکہ دلی میں آگے ویدھان سفہ چناؤں ہونے والے پکا جین اور امیت پھار دواج کے ساتھ آج تک بھی تصویریں ہم آپ کو اکھا رہے ہیں ارمین کیجریوال گھر پہنچے اس وقت کی تصویریں پنکچ کون کون تھا وہاں پر دیکھیں ارمین کیجریوال جب بھر کے اندر پہنچے تو وہاں پر راگو چڑھا اور کلاج گھنگو جو کی منتری ہیں دلی سرکار اور اگمیتا پجاب سسانسد ہیں ان دونوں نے ارمین کیجریوال کا ستواجت کیا اس کے لابعا تمام منتری دلی سرکار کے وہاں پر موجود رہے پریوار کی گھو موجود ہے تو اندر جب انہوں نے پرمیش گیا تو وہاں ان کے ماتا پتا ان کی اپنی بچے وہاں پر موجود رہے اور آپ کو بتا دے کہ تصویریں بھی جو ہیں وہ سامنے آگئی ہیں آپ کو تصویریں دکھاتے دیکھیں یہ تصویریں سامنے آگئی ہیں اس میں ارمین کیجریوال کی جو ماتا جی وہ تلک لگا رہی ہیں جو پتا ہے وہ اس میں نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں ہے ارمین کیجریوال کی سواغت کی دیکھیں یہاں پہ تمام سمرتک ہے انجدہ وہ لگاتار جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ آگے آماتی پارٹی کی رنڈیتی کیا ہوگی ہریانا چناؤ کو لے کر دلی میں آگاوی بیانتھ چناؤ آفرس آج پہنچے تے اور اس وقت وہ مخیمانتری آواز کے بھیتر موجود ہیں تو آج پریوار سے ملاقات ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کہ کرتاو اور نیتاؤں کے لئے رہے گا جہاں پر ایک نئے انداز میں بھی بھاشر جیتے نظر آ جائے گے آج جو بھاشر میں بھی چناؤ ہونے جہاں پر کانگریس سے گڑ بندن نہیں ہوا تھوڑا سا اگر آپ ڈھول سے آگے بڑھ جائیں گے تو آپ بھاشر نہیں کر سکتے دفتر نہیں جا سکتے تو پھر تو ویسی ستھتی رہ گئی آج بھر سوال آج ہم نے ملیش سوریا سے کچھا چونکہ بھاچوا بھی اسے لگتار سوال کھڑی کر رہی ہے اور لیکن چناؤتی ہے جو شکتے لگائے گئی سائر ہے لیکن سکری نے کیا کی کوٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کوٹ میں ان شرطوں کو چھنا کی جائے گی اور آمان پاٹی کو ملید ہے وہاں پر ان شرطوں سے ارون ایجیوال کام آمان پاٹی یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو تھوڑا اور آگے ہٹنا ہوگا پنکج آپ کی آواز بہت دب کے آواز زیادہ آ رہی ہے یہ تصویریں ہم دکھا رہے گھر والوں سے بھی ملے گلے لگے ہیں منیش سوڈیا ارون کے جیوال یہ تصویریں دکھ رہی ہیں ان کی پتنی ہے ماتا پتا سب پنکج بلکل تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں یہ سیدھے طور پر بتاتی ہے کہ یہاں پر فیلحال اب وہ گھر میں پرویش کر چکے ہیں انہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ ملاقات کی منیش سوڈیا بھی موجود ہیں سنجے سنجھ بھی بھی تر موجود ہیں سبھی نتاؤں کے پریوار کی سبھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور سیدھے طور پر اب جو ہے یہاں پر ایک ملاقات کا سلسلہ ہوگا جو پارٹی کے بدھائی پارشت باہر انتظار کر رہے ہیں ان سے ملاقات کا ایک سلسلہ یہاں پر ہوگا ہمیں تصویریں آپ کو دکھاتو دیکھیں یہاں پر ملاقات کرنے لیے تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ پرویش ہے یہاں پر مقل منتری آواز کا اور یہاں پہ جل لوگ کو اندر بلایا جائے گا بھگوان تمان اور سنجے سنگھ بھی دکھ رہے ہیں پنکج ایسی طرح کارکتا اور بھدھائی کو نے ارون کی جی ریوال بلکل انجنا میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ تیہار جیل یہ سبھی لوگ پہنچے ہوئے تھے اور مقمت بات دوپہر میں ہی دلی آگئے تھے سنجے سنگھ ہو چاہے تمام دلی سرکار کے منتری ہو آم آتک پارٹی کے تمام سانسط ہو یہ سبھی تیہار جیل سے ارون کی جیوال کو لے کر مقمت آواز پہنچے اور اس وقت وہ سبھی بھیتر موجود ہیں اور یہ ملاقات چل رہی ہے اور جو تصویر سامنے آئی ہے گلے لگتے ہوئے منیز سوڈیا کے سوڈیا کا پریوار نظر آرہا ہے سبھی سوڈیا پریوار نظر آرہا ہے تو ساہر ہے یہ پریوار کا ملن بھی ہے اس پورے اپیسوڈ کے پاس جہاں پر دکھے کر کے آم آم جیل گئے اور ساہر ہے کہ سنجی 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 بنے رہی پنگج ہمارے ساتھ آئیے آپ کو سناتے روڈ شو کے دوران الگ جگہوں پر رکھ کر بھی ارون کے جی وال نے بھاشن دیا تھا سنج دیش کے کو اندر سے کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیا ویوستہ کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ججوں کو درائی دھمکا جا رہا ہے آج دیش کے اندر الیکشن کمیشن کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے سی بی آئی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے دوش کو اندر سے کمجور کرنے کی کچھ راشت ویرودی طاقت کوشش کر رہی ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے دوست تو میرا کسور یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھشتا چار کیا تھا میرا کسور یہ ہے کہ میں نے راشت ویرودی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی لیکن میں ہمیشہ ان طاقتوں کے خلاف لڑاؤں اور آگے بھی ان طاقتوں کے خلاف لڑتا رہوں گا 5 ستمبر کو جسٹس سوری کانت اور جسٹس بھویا کی بینچ نے کے جیوال کی زبانت اور ارسٹ کو عوید بتانے زمانت پر فیصلہ سنایا کہ جیوال کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی لیکن کے جیوال اور سی بی آئی کے لیے اس فیصلے میں کیا بڑی بات ہے آپ کو ساٹھ پنوں کے ججمنٹ کی ایک ڈیٹیل ریپورٹ ذرا دکھاتے دکھاتے کی کی جیوال کو سشرت زمانت کیوں بھی گئی اور ان کی گرفتاری وید کیوں ہے بھلے ہی گرفتاری کو سپریم کورٹ کی ڈیویجن بینچ نے صحیح ٹھہرایا لیکن گرفتاری کو لے کر جسٹس سورکانت اور جسٹس بھوئیان کی رائے میں مدھے ہے جسٹس سورکانت نے مانا کی سی بی آئی نے کیجوال کو گرفتار کرتے وقت قانونی پرکریا کا پالن کیا پرکریا میں کوئی خامی نہیں لہٰذا گرفتاری آویت نہیں ہے وہیں جسٹس بھوئیان نے گرفتاری کو غیر قانونی نہیں بلکی انوچت مانا اور گرفتاری کی ٹائمنگ کو لے کر سی بی آئی کی منشا پر سوال اٹھائے سب سے پہلے سنیے جسٹس بھوئیان نے کیجوال کی گرفتاری کو لے کر سی بی آئی کی بھومکا اور گرفتاری کی ٹپڑی کو لے کر کیا کہا سی بی آئی دیش کی ایک پرمک جانچ ایجنسی ہے یہ جنہت میں ہے کہ سی بی آئی نہ نشپکش ہو بلکی ایسا دکھنا بھی چاہیے اس دھارڑا کو دور کرنے کے لیے ہر سنبھو پریاس کیا جانا چاہیے کہ جانچ نشپکش روپ سے کی گئی اور گرفتاری صحیح طریقے سے کی گئی لوگ تنطر میں یہ دھارڑا مائنے رکھتی ہے سیزر کی پتنی کی طرح جانچ پنجرے میں پنج توتے کی دھارڑا کو دور کرے دھارڑا سی بی آئی کے پنجرے سے باہر توتے کی طرح ہونی چاہیے اس سمیں بھی تین ججوں کی بینچ نے یہی ٹپڑنی کی تھی آج اپنے فیصلے میں جسٹس اجل بھویا نے جو گرفتاری کو لے کر سپلٹ کی دھارہ ہے اس کے مطابق درست ہے اس کے مطابق اس دھارہ کا کوئی النگن نہیں کیا گیا پراودانوں کے مطابق ہے لیکن جسٹس اجل بھویا نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ وہ کہیں سے بھی ایسا لگ رہا ہے جو گرفتاری ہے وہ نیموں کا النگن کر کے کی گئی ہے اور راجنیت اشارے پر کرنے کا ان کا اشارہ یہ کہ راجنیت اشارے پر کی گئی ہے تب ہی انہوں نے کہا کہ سی بی آئی کو پنجرے میں بند توتے کی مان سکتہ سے باہر آنا چاہیے اور یہ اپنے آپ میں ایک سخت سندیش ہے اور سی بی آئی کے میں سپریم کورٹ کی جسٹس آر ایم لوڑھا جسٹس مدن بی لوکر اور جسٹس کورین جوزف کی بینچ نے سی بی آئی کو پنجرے میں قید توتہ بتایا تھا جسے پنجرے سے آزاد کرنے کی ضرورت بتائی گئی تھی گیارہ سال بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ نے سی بی آئی کی پنجرے میں قید توتے کی دھارانا سے باہر آنے کی بات دوہرائی یعنی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی کی نشپکشتہ پر سوال برقرار ہے آج تک بیورو